اسلام علیکم حافظ عبدالقدیر آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کمدینگلہ آج کی ویڈیو کے اندر جس ٹاپک کی اوپر بات ہوگی آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی وہ ٹاپک ہے آر سی سی وال کے بہر والی سائٹ پہ بچومن جس کو عام زبان میں لک کہا جاتا ہے اس کی کوٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو تمام تار معلومات آج کی ویڈیو کے اندر دی گئی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کے اندر کی گئی غلطیوں کو مینشن کریں بھائی جان اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں یہ کیا چیز ہے یہ وارڈرپروفنگ کے لیے بہت بہترین چیز ہے ٹھیک ہے یہ ایٹی ہنڈرٹ والی لک ہے بہت بہترین ہے ابھی آپ نے آگ کے اوپر چڑھا دی ہے تو یہ ابھی کتنا ٹائم لے گی یہ کم سے کم دو ڈائی گھنٹے سے لگ جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو ایک سو ستر ٹپریجر پر اس کو گھرم کریں گے تو یہ جس دیوار کے اوپر آپ لگاتے ہیں اس دیوار کی سرفیس جو ہے اس کے اوپر پہلے کیا کیا کرنا ہوتا ہے وہ تو ابھی جیسے کی یہ چپس ہوئی پہیا ہے ٹھیک ہے ہم لک لگائیں گے ٹھیک ہے تو بعض دیواریں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر لوگ پلاسٹر چڑھا کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں وارٹر پروفنگ کر دیں تو کیا پلاسٹر کے بعد بھی ہو سکتی ہے یا چپس کرنا ضروری ہوتا ہے چپس بھی ضروری ہے احتیاطاً یہ بھی زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے کیونکہ چپس کیا ہے کہ وہ اگر سی پیچھو گرہ ہوتی بھی ہے تو وہ لوگ سے کور جائے گی ٹھیک ہے وہ پلاسٹر کا بھی یہ ہے کہ اس پر پھر ہمارے تین کوٹ لگتے ہیں لوگ اچھا پلاسٹر کے اوپر پلاسٹر کے اوپر تو ہمارے جا کے وہ کور ہو جاتا ہے جیسے کہ بھی یہ پلین شیشہ بنا ہوا ہے صحیح ہے ہمارے پیچھو میں بہت پلین لگ جائے گی یہ بہت بہتری ہے اس کے لئے خاص طور کی یہ بیسمنٹ کے لئے ہے ٹھیک ہے یہ بیسمنٹ کی جو آر سی سی وال ہوتی ہیں ان کے باہر والی سائیڈ پہ جہاں پہ مٹی فل کی جاتی ہے وہاں پہ کی جاتی ہے اس کے علامہ جو ہمارے انڈر گراؤنڈ وارٹ ٹائک ہوتے ہیں کیا انگرابی کوٹتے ہیں کامیکلیں لگایا جاتا ہے وہاں انڈر ہ ہم کمیکل لگا göstere인가 وہی ہم کمیکل ها ہم کمیکل لگتے ہیں ٹھیک ہے کیسی کھکا کمیکل لگتا ہے وار کمیکل تھے جمہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں ڈریکٹ زیادہ آئل ڈال کے کام کھنج دیتا ہیں اچھا اس میں آئل بھی ڈلتا ہے آئل ڈلتا ہے لیکن اس میں آپ پراغ پر کام کریں آئل بلکل کام ڈلتا ہے اس میں ٹھیک ہے تب جا کیا آپ کا جو ہے نا یہ سیسٹم سے ہی چلے گا لوگ آپ کی بہترین لگ جائے گی تو اس تیوار کے اوپر ابھی آپ کتنے کوٹ لگائیں گے یہ جو ہماری کام ہوا ہوا ہے ہمارے دریک دو کوٹ لگ جائیں گے اچھا دو کوٹ سے یہ آنڈر پرسنٹ یہ ریزالٹ دے گی اس کو پانی دبا کے لگائیں تو یہ کہیں بھی نہیں جائے گی ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے اوپر ہم نے پولی تین نہیں لگانی اچھا پولی تین نہیں لگانے سے لک خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پولی تین جاسے بھی پھٹتا ہے نا وہ ساتھ لک بھی پھار دیتا ہے صحیح تو اس کو ڈریک لک لگا گیا اس کی فیلنگ کرائی جائے گی اچھا باہر سے مٹی فیل کر دیں گے تو یہ ابھی جو آپ نے یہ بٹی بنائی ہے یہ گرم ہو رہی ہے تو یہ دو گھنٹے آپ نے بتایا کہ گرم ہوتی رہے گی یہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ یہ ابھی ایک کے نیچے آگ پہنچ رہی ہے یہ بالکل ابلنا شروع ہو چکی ہے یہ آگے دیکھیں یہ دوسرا ہلک ہلکا گرم ہے تو تیسرے اور چوتھے تاکہ آگ نہیں پہنچی تو یہ آپ اسی کے اندر سے نکال کے ڈریکٹ اس کو دیوار کے اوپر لگائیں گے دیوار کے اوپر ہیٹ لگا دیں گرم کیونکہ یہ تھنڈی اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا تھنڈی بھی لگتی بھی نہیں ہے تو یہ جتنی گرم ہوگی اس کا اتنا فائدہ ہوگا اچھا تھنڈی جتنی لگائیں گے وہ مطلب اس کے ساتھ صحیح پکی نہیں ہوگی وہ گرپ نہیں کرتی فائنلی جی یہ دو گھنٹے ہو گئے ہیں دو گھنٹے سے مسلسل ان کے نیچے آگ جال رہی تھی تو ابھی ہم کام سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہ جی ایک کوڈ لگ چکا ہے ابھی یہ دوسرا کوڈ لگا رہے ہیں یہ آپ کو آگے چل کے دکھا بھی دیتے ہیں اس کی لک کیسے آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ملکل نیٹ انڈ کلین اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ببل اور اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی اور نہ آنی چاہیے اگر یہ ببل بن جائے گی تو یہ کل کو وہ جس جگہ پہ ببل بنی ہوگی وہاں سے پھٹ جائے گی اور اندر سی پہ جانے کا خطشہ ہے تو یہ اس طرح کی سرفیس اس کی ہونی چاہیے یہ پہلے ایک کوڈ وہاں تک لگ چکا تھا ابھی یہ دوسرا کوڈ لگ رہا ہے دو ہی کوڈ لگانے ہیں دو ہی کوڈ لگانے کے بعد ایک دفعہ یہ ساری دیواریں جب مکمل ہو جائیں گی تو ایک دفعہ دوبارہ سے اس کی کراس چیکنگ کی جائے گی دو ہی کوڈ لگا سامتا ہے ہی کوڈ ل جائے گی ہی کوڈ لگا سامتا آپ کے بعد دو ہی کوڈ لگا سامتا ہے موسیقی